جی question number 8 آگئے مار پاس y is equal to minus 1 over x square سب سے پہلے اس کی symmetric check کرتے ہیں دیکھیں اسی function میں اگر x کی جگہ minus export کر دیں تو minus x کا جب square لیں گے تو 12 positive x آجے گا مطلب جو question ہے وہی as it is آجے گا تو x کی value minus put کرنے سے same answer آئے گا تو ہم کیا کہ بولیں گے اس کو symmetric to the y axis یہ کیسے آیا ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے method میں دو ویڈیوز پہلے وہ آپ دے سکتے ہیں ویڈیوز آکے اور اس کے علاوہ ابھی یہ ہمارے پاس function ہے اس میں ہم کچھ points put کرتے ہیں x1 put کیا تو y minus 1 آگیا x2 put کیا تو y minus 1 over 4 آگیا x minus 1 کیا تو y positive 1 آگیا تو یہ دیکھیں یہ points میں نے put کیا ہے اپنے graph پر تو یہ دیکھیں میرا یہ اس طرح graph بنتا ہے دیکھیں جب x positive 1 کی put کیا تو y negative 1 آگیا یعنی یہاں پہ یہ point بنتا ہے تو اس طرح یہ graph بن گیا اس طرح x negative 1 put کیا تو y positive 1 ہے x negative 1 یہاں پہ بنتا ہے اور y positive 1 sorry x negative میں نے 1 put کیا یہ function تھا 1 over minus 1 over x square جب میں نے x negative 1 put کیا تو y کی آیا y بھی negative 1 نہیں آیا sorry تو یہ دیکھیں یہاں پہ x بھی negative 1 ہے یہاں سے اور y بھی negative 1 ہے یہاں سے تو مطلب یہ اس طرح graph یہاں پہ بنے گا یہ جلے graph بن گیا ابھی ہم نے چیک کرنا یہ increasing اس پہ کر رہا ہے اور decreasing اس پہ کر رہا ہے اس مقصد کیلئے میں نے آپ کو بولا تھا آپ نے اپنے function کا derivative لینا ہے تو y is equal to minus 1 over x square ہے اس کو سیدھا کر کے لکھیں تو بان جاتا ہے minus x کی power minus 2 اس کا derivative لینا ہے آجاتا ہے power پہلے تو minus 2 into minus 2 بان جاتا ہے تو 2 over x cube اس کی derivative آجاتا ہے اب اس کی derivative میں ہم x کی کچھ values put کرتے ہیں یہ ویلی تو جب ہم نے x کی positive value put کی تو کیا آجے گا 2 over 1 جو کہ 2 بنتا ہے greater than 0 اس طرح اگر ہم نے x کی negative value put کی تو آجے گا 2 over 1 کا cube minus 1 کا cube یعنی 2 over minus 1 یعنی minus 2 بن جاتا ہے جو کہ less than 0 آجاتا ہے تو یہ اگر for example میرے پاس real line ہے ہمارے پاس x کی دیکھیں میں نے positive کا one put کیا تو function increase کرنے لگ پڑا میں نے negative کا one put کیا تو function decrease کرنے لگ پڑا تو 0 چونکہ اس میں شامل نہیں ہے دیکھیں 0 اس کی domain میں نہیں آتا تو باہی وہ کسی function کی رینج میں آئے گا اسی طرح اب نے کرنا کیا جی کہ دیکھیں 1 سے مطلب 0 سے ادھر سے جورو ہو رہا ہے 0 کو چھوڑ کے اس کے آگے طرف جا رہا ہے یعنی 0 سے infinity تک کیا ہے function increase کر رہا ہے اور minus infinity سے لے کے 0 تک decrease کر رہا ہے تو دیکھیں میں نے decrease کو لکھ دیا minus infinity سے 0 تک decrease کر رہا ہے اور 0 سے لے کے infinity تک کیا کر رہا ہے increase کر رہا ہے اس طرح یہ اس کا increasing اور decreasing point ہم نے find کر لیا